بھارت کو پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کی دھمکی پر چین کے رد عمل سے خبردار کر دیا گیا بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سندھ تاس معاہدے کے تحت بھارت کے حصے میں آنے والے دریاؤں کا تمام پانی روکنا ممکن نہیں ایسا کرنے کی صورت میں پنجاب اور کشمیر کے علاقے ڈوب جائیں گے جبکہ رد عمل کے طور پر چین بھی بھارت کے دریاؤں کا پانی روک سکتا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت کے وزیر برائے آبی وسائل کی جانب سے پاکستان کے حصے کا پانی روکے جانے کی دھمکی پر بھارتی آبی ماہرین نے موڈی سرکار کو خبردار کر دیا ہے بھارتی آبی ماہرین نے موڈی سرکار کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل الٹا بھارت کے لیے ہی نقصان دا ثابت ہوگا بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سن تاس موہدے کے تحت بھارت کے حصے میں آنے والے دریاؤں کا تمام پانی روکنا ممکن نہیں ایسا کرنے کی صورت میں پنجاب اور کشمیر کے علاقے ڈوب جائیں گے جبکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو رد عمل کے طور پر چین بھی بھارت کے دریاؤں کا پانی روک سکتا ہے اس وقت بھارت کے زیادہ تر دریاؤں چین سے شروع ہو کر بھارت میں داخل ہوتے ہیں چین اور بھارت کے درمیان دریاؤں کے پانی کے تقسیم کا کوئی موہدہ موجود نہیں ہے اس لیے چین بینا روک ٹوک کے بھارت کے دریاؤں کا پانی روک سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو بھارت کے اکثر بڑے دریاؤں خوشک ہو جائیں گے واضح رہے کہ بھارت نے پلوامہ حملے کو جواز بنا کر پاکستان کے خلاف آبی دہشتگردی شروع کر دی ہے بھارتی وزیر نتن گٹکری نے دھمکی دی کہ ہماری حکومت نے پاکستان جانے والا دریاؤں کا پانی روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان جانے والے مچرکی دریاؤں دریائے راوی ستلوج اور بیاس کا رخ موڑ کر اس کا پانی جمعہ کشمیر اور پنجاب کو پنچایا جائے گا دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر انڈس وارٹر کمیشن شیراس میمن نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس ہمارے دریاؤں میں آنے والے پانی روکنے اور رخ موڑنے کی صلاحیت مجود نہیں ہے یہ سراسر بھارت کی گیدر بھمکی ہے شیراس میمن نے کہا کہ بھارت میں سیاسی لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں عملا ایسا کرنا ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ موڈی نے وزیراعظم بنتے ہی اس حوالے سے بریفنگ لی تھی بھارت کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ موڈی نے اس کے بعد سے ایسا بیان نہیں دیا انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پاکستانی دریاؤں کا پانی روکنے کی کوئی اطلاع مجود نہیں